بزباللہ من الشیطورنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر تریالیس سٹورنس پیچھ پچھلی لیکچر میں ہم نے سبق قائل زندگی کی پڑھائی کی تھی اب اسی سبق قائل زندگی کے سبق کے سالہ تجابات کی پڑھائی کرتے ہیں آپ کو نورس ملیں گے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کے رہنمائی کے لئے یہ ہے سوال نمبر ایک قائل زندگی آئلی زندگی سے کیا مراد ہے یہ سوال نمبر ایک ہے پھر جاؤ پھڑنگ دوں گی جاؤ پھڑنگ کے بعد ذہنی حاقہ بناوگی ذہنی حاقہ کے بعد جو ہے وہ کیا کریں گے آپ جاؤ پھڑ شروع کریں گے تو یہاں پر ہم نے ذہنی حاقہ بنایا ہے یہ ہے ذہنی حاقہ آئلی زندگی مفہوم اور آئلی زندگی کی حیثیت ایک اصلحہ حساس کارخانی کی طرح اور آلی صفات پیدا کرنے کا ادارہ یہ ہم نے ویسے فرضی ذہنی حاقہ بنایا ہے آپ کے ذہن میں اس سے بہتر ذہنی حاقہ ہو تو بنا سکتے ہیں جاؤ پھڑنگ دوں گی جاؤ پھڑنگ کے بعد ذہنی حاقہ بناوگی ذہنی حاقہ کے بعد پھر جاؤ پھڑ شروع کروگی آئلی زندگی کا مفہوم آئلی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی انسان پیدایش سے لے کر موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے خاندان کی افراد مختلف رشدوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہے انسانی تمدن کی ابتداء بھی خاندانی نظام سے ہوئی اور اس کی وقعہ کے لئے بھی اس کا قیام ضروری ہے گوئے خاندان معاشرے کا بنیادی جس ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں اگر معاشرہ اسلامی ترزین زندگی پر گامزن ہوگا تو خاندان پر اس کے اچھے اثرات پڑھیں گے یہ سبق کے بڑے کے دوران بھی ہم اس کے وضاعت کر چکے ہیں کہ آئلی زندگی خاندانی زندگی کو کہتے ہیں اسلام نے انسانی معاشرے میں ایک مضبوط خاندانی نظام کے قیام کو بڑی اہمیت دیئے شوہر، زوجین یعنی شوہر اور بھی خاندان کی دو اہم ستون ہیں ہم پر چکے ہیں کہ میابی خاندان کی دو اہم اور بنیادی ستون ہیں سارے خاندان کے سیرت و کردار کا درمدار میابی کی تعلقات پر بھی ہے میابی کی اپنے بچوں کی کس طرح پر رشکتیں ان پر بھی ہیں تو اگر یہ ستون اور بنیادی اور اہم ستون ٹھیک کام اثار انجام دے تو اچھی اولاد جو ہے وہ معاشرے میں پیدا ہو سکتے ہیں اچھا اسلام نے خاندانی یا آئلی زندگی کی خطبندی میں توازن اور اعتدال کو اعتدال میں نروی درمیان نروی کو پیش نظر رکھا ہے اور میاں بیوی اور اولاد والدین کی حقوق و فرائز کی منصفانہ تقسیم کی تاکہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادی نہ ہو اور آپس کی تعلقات کی خوشگواری سے ایک نیک معاشرہ وجود میں آئے اسلام نے سٹورنس ہر ایک شخص کیلئے حقوق بھی مقرر فرمائے ہیں اور فرائز بھی مقرر فرمائے ہیں تاکہ معاشرے میں کسی پر بھی ظلم نہ ہو اسلام جو ہے عدل و انصاف اور احسان کی تعلیم دیتا ہے اور اسی طرح ہر ایک بندے کے اپنے حقوق اور اپنے فرائز بھی مقرر کی ہیں تاکہ معاشرے میں کوئی بھی قانون سے بالاتر بھی نہ ہو اور کسی پر ظلم بھی نہ ہو تو اگر تعلقات اچھے ہوں گے اور فرائز صحیح طریق سے لوگ ادا کرتے ہیں تو ایک نیک معاشرہ وجود میں آئے گا اچھا آئیل زندگی کی حصیت اصلحہ ساس کرانی کیسی ہے آئیل زندگی کی حصیت اصلحہ ساس کرانی کیسی ہے جو تمدلی زندگی کے لیے قسم قسم کے مضبوط اور مناسب خاتیار بنانے کا کم سرانجام دیتا ہے جیسے افراد ہوں گے اسی قسم کا معاشرہ وجود میں آئے گا یعنی جس طرح ایک کارہانہ ہوتا ہے اور وہ مختلف چیزیں وہ کارہانہ اس میں اس کارہانے مختلف چیزیں بنتی ہے قسم قسم کی چیزیں بنتی ہے تو اسی طرح بالکل آئیل زندگی بھی ہے کہ جیسے افراد ہوں گے جیسے میابیوی ہوں گے جیسے ان کا رویہ ہوگا جیسے ان کے اخلاق ہوں گے تو اسی طرح افراد بھی پیدا ہوں گے معاشرے میں بار بار ہم کہتے ہیں کہ نیکا میابیوی ہو تو اولاد کی پرورش اور تربیت اچھی طریقے سے کرے تو نیک افراد معاشرے میں پیدا ہوں گے اور اگر اولاد کی پرورش تعلیم تربیت ان چیزوں کا حیال نہ رکھا جائے تو پھر برے لوگ معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں عالی صفات پیدا کرنے کا ادارہ ظاہر ہے کہ افراد کی تربیت آئیلی یا خاندانی زندگی کے سوا اور کسی ادارے میں مناسب اور مکمل طور پر نہیں ہو سکتی ہمدردی خیر خواہی اور تحمل کے عالی صفات پیدا کرنے کے لئے اس بنیادی ادارے کا وجود لازمی ہے اولاد کی دل میں خمدردی پیدا کرنا خیر خواہی پیدا کرنا نیکی کی طرف بڑھنے کا شوق برائی سے بچنے کی تعلیم دینا یہ تمام صفات جو ہے وہ خاندانی زندگی میں ایک انسان میں وہ پیدا ہوتے ہیں یہ تمام صفات اگر صحیح نیک اور ٹھیک تربیت کی ہو تعلیم دی ہو تو بندے کے تو اولاد کے دل میں کیا ہوگا خمدردی بھی دوسری مسلمانوں کے لئے پیدا ہوگی خیر غاہی بھی پیدا ہوگی صبر تحمل شکر گزاری تمام صفات پر ان میں پیدا ہو سکتے ہیں تو ان تمام اچھی صفات پیدا کرنے کے لئے اس بنیادی ادارے کا وجود لازمی ہے اچھا سوال نمبر دو خاندانی نظام کی اہمیت پر نوٹ لکھے تو اس طرح سوال ہے پھر جواب لکھو گی تو جواب کیا کرو گی خیرنگ دو گی خیرنگ کے بعد ذہنی حقہ بناو گی اور ذہنی حقہ کے بعد آپ جواب شروع کرو گی یہ ذہنی حقہ ہم نے یہاں پر بنایا ہے خاندانی نظام کی اہمیت کہ اس کے کیا مقاصد ہے اس کی کیا اہمیت ہے نسل انسانی کی بخواہ اخلاقی پاکیز کی محبت کا جذبہ گریل و زندگی کی تنظیم اولا کی تربیت احساس ذمہ دارے زندگی کا سکون یہ تمام باتیں جو ہے یہ خاندانی نظام میں ایک بندے میں پیدا ہو سکتی ہیں تو اس طرح ذہنی حقہ بناو گی اور پھر ذہنی حقہ بنانے کے بعد جواب شروع کرو گی خاندان معاشرے کا بنیادی جس ہے معاشرے کے اثرات خاندان پر مرتب ہوتے ہیں خاندانی نظام کی اہمیت مقاصد مندر جازل ہے نمبر ایک جو مقصد ہے جو اہمیت ہے وہ کیا ہے نسل انسانی کی بخواہ خاندانی نظام کا مقصد انسانی نسل کی بخواہ ہے خاندانی نظام کی بدولت انسانوں کا نسل در نسل سلسلہ چلتا رہتا ہے پہلا مقصد کیا ہے نسل انسانی کی بخواہ ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے اخلاقی پاکیزگی خاندانی نظام کی بدولت اخلاقی پاکیزگی برقراری تھی ہے اسلامی تعلیمات کے روشن میں مرد اور عورت رشتہ نکاح میں مسلک ہو جاتے ہیں قرآن پاک میں نکاح کے لئے احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے قلعہ بن ہو کر محفوظ ہو جانا نکاح کے قلعے میں آ جانے کے بعد انسان اپنی اخلاق کو بچا سکتا ہے اس کے نتیجے میں پاکیزگی تعلقات وجود میں آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو شخص نکاح کر لے اس نے اپنی دین کو بچا لیا یعنی نکاح عزت اور دین کی حفاظت کرتا ہے تو اہلی زندگی کا مقصد کیا ہے ایک مقصد یہ ہے اور ایک اہمیت یہ ہے کہ اس سے انسان کے اخلاق پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور انسان محفوظ ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو قلعے میں بند کرے اور محفوظ ہو جاتا ہے باہر کی شروع و فضا سے تو اسی طرح نکاح کے قلعے میں آ جانے کے بعد انسان شیطان کی جال سے بچ جاتا ہے محبت کا جذبہ خاندانی نظام کی بدعودت میاں بیوی اور اولا کی درمیان محبت کا جذبہ برقرار رہتا ہے جس سے ایک خوشحال معاشرے کی بنیاد پڑھتی ہے یعنی اس کے ذریعے آواز میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے خاندانی آئلی زندگی کی بدعودت گریلو زندگی کی تنظیم خاندانی نظام کی بدعودت گر کا نظام باہمی مشاورت سے یعنی مشورے سے چلتا ہے اسلام نے خاندانی زندگی کا نازم مرد کو ٹہرایا ہے اور نازم یعنی نظامت کرنے والا اور عورت کو بھی مساوی حقوق لیے ہیں مرد بیرونی معاملات کا مالک ہے اور عورت کے ذمہ اندرونی معاملات ہے یعنی جتنے بھی بیرونی معاملات ہیں محنت کرنا مزدوری کرنا ضروریات پورے کرنا یہ تمام معاملات مرد کے ذمہ ہیں اور عورت کے ذمہ گر کے اندرونی معاملات ہیں آلی زندگی کا مقصد تقریب پورا ہو سکتا ہے جب گرد کی تمام اندرونی اور بیرونی معاملات خوش اسلوبی سے پورے ہو اولاد کی تربیت خاندانی نظام کی بدولت اولاد کی بہتر تربیت ہوئی ہے اور اولاد کا مستقبل تابناک بن جاتا ہے تابناک روشن تو خاندانی نظام کی بدولت اور اولاد کی روشن کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو سکتا ہے احساس ذمہ داری خاندانی نظام کی بدولت ہر شخص کو اپنی فرائض کا احساس ہوتا ہے اور یوں معاشرہ کا ایک ذمہ دار فرق بن جاتا ہے خاندانی نظام کی بدولت میں کیا پیدا ہوتا ہے احساس پیدا ہوتا ہے اپنی فرائض کو ادا کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے جب خاندانی نظام ہوگا تو ایک شخص میں ہر ایک شخص میں معاشرے کے ہر ایک شخص میں فرائض ادا کرنے کا احساس ہوگا جب بندہ اپنے فرائض ادا کرے گا تو ایک کامیاب معاشرہ وجود میں آئے گا اچھا زندگی کا سکون خاندانی نظام کی بدولت لوگ آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ ترت میں برابر کی شریک ہوتے ہیں اور یہی خاندانی نظام کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے آرام و سکون کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ ترت میں خوشی میں تمام معاملات میں باتوں میں شریک ہوتے ہیں تو یہ تمام مقاصد جو ہے یہ خاندانی نظام ہی کی بدولت حاصل ہو سکتے ہیں خاندانی یعنی آئی لیزنگیندوں ہوں تو یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے ہیں میں نے پھر بھی بتایا کہ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کی رہنمائی کے لیے اور ذہنی ہا کے جو خم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں تو ضروری نہیں کسی طرح ذہنی ہا کے آپ بناتے رہے بلکہ اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں اس سے خوبصورت ذہنی ہا کے آپ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں یہ تو صرف اور صرف آپ کی رہنمائی کے لیے ہے باقی آپ کی اپنی مرضی کے جس طرح چائے بنا سکتے ہیں لیکن اچھے ہو ذہنہا کی اور خوبصورت ہو صلو اللہ علیہ وسلم